موسیقی جیسے جیسے مطدان کی تاریخ نزدیک آتی جا رہی ہے ویسے ویسے بوجھ پور میں سائیکل کی رفتار بلتی جا رہی ہے جس کو پکڑنا مشکل ہی نہیں اب ناممکن ہے تو اب سنیں قائم گن بیدان سوا جہاں سپا پرتیازی سرویس امیٹ کر دواراک کار کرتاؤں سے اب ادرتا کے چلتے 192 قائم گن بیدان سوا ادہش انیل کمار گنگوار نے استیفہ دے دیا سپا پرتیازی سرویس امیٹ کر کے پرتیازی گھوست ہوتے ہی بیدان سوا میں ویرود ہونے لگا جو آج چرم پر ہے سپا پرتیازی سرویس امیٹ کر کی کار کرتاؤں سے اب ادرتا کے چلتے بیدان سوا ادہش انیل کمار گنگوار نے لیٹر جاری کرتے ہوئے ناراض ہو کر کہا کی میں اپنے بیدان سوا پد سے استیفہ دے رہا ہوں ساتھ ہی ساتھ پارٹی صدرستہ سے ناتا ختم کر رہا ہوں تو آگے آپ خود سمجدار ہیں جنتا نے بینا کیمرے کے سامنے آئے کہا کی دیکھنا قائم گنج بیدان سوا میں ایک بڑا جھٹکا لگنے والا ہے تو اب آ جائیے صدر بیدان سوا جہاں سپا کار کرتا انکر کمار پر حملہ ہو گیا اور سماج بادی کار کرتا ہوں وہ پدہ دکاریوں نے بھاج پا پر آروپ لگاتے ہوئے تھانا مہ دروازہ میں تحریر دی تو آگے کی جانکاری آپ انہی سے لیں دیکھیں ویڈیو انکر کمار نام ہے کیا نام ہے آپ کا انکر کمار کیا گھٹنا ہوئی آج آپ کے ساتھ میں آکل گنج گمی میں گیا تھا جسن ویہا کے ساتھ مہندل کی اور سفا کی پتیاسی ان کے ساتھ گمی میں گیا تھا ان کے گار پولیس چوکی کے سامنے میں اترا ایک منٹ بعد کسی بھائی نے مجھے بلائیا میں اس سے بات کرنے لگا کسی بات کو لے کر اس کے من میں کیا بات اٹھی نہیں اٹھی کس کے من میں کون تھا وہ جس نے ایک حملہ کیا دکندار تھا اس نے اندر سے پتہ نہیں کیا چیز سدھیر نام تھا اس کا سدھیر نام کا ڈھڑکا ہے دکندار ابھی آپ لوگ بھاجپا کار کرتا ہے بھاجپا کار کرتا بھی ہے سدھیر را ٹھور سدھیر را ٹھور کر کے تو وہ اس نے پتہ نہیں کیا چیز لائیا گیا میں اس بات کر رہا تھے پیچھے سے کیا چیز دھار دھار چیز مالی جس سے کان میرا ڈیمیج ہو گیا بلکل الگ ہو گیا الگ نہیں ہو گیا دو تین پیس میں ہو گیا جان لے وہ حملہ کیا کیا نام ہے آپ کا میں سماجبادی پارٹی اکشنکر کا راستی سچی ہوں اور ہم کو یہاں پر بھاری بنایا گیا ہے اور جب ہمارے کارکرتاؤں کے ساتھ میں اس طریقے کا چلم ہو گا اور ہمیں جانکاری ملی تو ہم لوگ سارے لوگ خانے میں آئے اور ہم نے ایک خیار دی دیکھیں بھارتی انتہ پارٹی اس بقت بلکل ہتاس اور بخلائی ہوئی ہے وہ اتنے نیچلے اسطر تک گر جائے گی اس کا کوئی وہ جو ہے اندازہ نہیں لگا جا سکتا ہے کیونکہ ہمارے مہندل کے جو ہمارا سماجبادی پارٹی اور مہندل کا گھر بندن ہوا ہے ان کے کارکرتاؤں کے ساتھ میں اس طرح کا جو انہوں نے گھڑک کار کیا ہے اس کی ہم لوگ نندہ کرتے ہیں اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فرخواباز سیٹ سماجبادی پارٹی اور مہندل کی بہت ہی اچھے بوٹوں سے چناؤں جیت رہی ہے اور بھاتینتہ پارٹی چناؤں ہار رہی ہے اس بجے سے ان کی وہ خلات ہے اور یہ اس طریقے کے گنڈائی سے گنڈائی کے بل پر چناؤں جیتنا چاہتے ہیں سماجبادی پارٹی اور مہندل کے کارکرتاؤں اور پدہ ادھکاری ان سے ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور اپنے کانڈیڈیٹ کو گھڑک کے کانڈیڈیٹ کو جتانے کا کام کریں گے کیا نام ہے آپ کا میں سنیت سنگھ پردیش مہا سچین مہندل اور یہاں پر چناؤں کا میں کاریاں لے پر بھاری ہوں جو سماجبادی پارٹی اور مہندل کی سیوک پرتیاسی ہیں سری ماتید سومن ساکھ کے جی میں ان کے چناؤں کاریاں لے کا میں پر بھاری دیکھتا ہوں آج آپ کے پرتیاسی سومن مہر کے بیٹے کسن مہر کے ساتھ ایک آپ کا کارکرتا جو ہے پرچار کر رہا تھا ان کی گاڑیز کوتر رہتے ہی کچھ باجپا کارکرتا ہوں نے گھات لگایا بیٹے باجپا کارکرتا ہوں نے اس کے اوپر حملہ کیا ہے جو گمبر روپ سے گھائل ہو گیا ہے آج آپ لوگوں نے کیا کاروائی مہنگ کی پولیس سے دیکھئے یہ جو چناؤں ہے اس سمائے بھارتی جنتہ پارٹی بہت ہی ان کے کارکرتا کھیج رہے ہیں اور ان کو پتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا جو ایک کارکرتا ہے اس کا نام ہے صدیر راٹھا صدیر راٹھا اور اور اس نے گھات لگا کر کے صدیر راٹھا اور ایک دو لوگ اور ان کے ساتھ تھے انہوں نے گھات لگا کر کے حملہ کر دیا کوئی ہتیار دار ماردی چیز ماردی جو کارن کٹ گیا جو گمبر روپ سے گھائل ہو گئے ہیں اور ان کو ہم سب لوگ ہاں ساتے بھی چھوڑ لگی ہے اور ہم سب لوگ ان کو لے کر کے یہی مہود دربجہ تھانے میں آئے ہوئے ہیں اور تھانہ دیکھ جو مہدوشی سے بات ہوئی ہے پرسنا پتر دیا ہے میری فیار بھی لکھی جائے گی اور ابھی میڈگل کے لئے ان کو بھیج رہے ہیں یہ بہت غلط نندری کام ہے اب بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ تھک چکے ہیں ہار چکے ہیں انہیں پتہ اپنی ہار دیکھ رہی ہے تو کھیج نکال رہے ہیں تو یہ ایسا ٹھیک نہیں ہے ساتھان ستہ ایک الگ چیز ہے چناؤ اولگ چیز ہے اور آپ اس طریقے کا اگر بیبھار کریں گے یہ بہت غلط ہے اس کا میسیج سماج میں بہت غلط ہے اور اب آپ کو لے کر چلتے ہیں ویدان سبا امرت پور جہاں کے گرام ہر سنگھ پور گوہ میں نردلی پرتیاسی پور منتری نرین سنگھ یادب کے سمرتھک پرچار پرسار ہیتو گئے تھے جہاں گرامیڑ پرچار بہانوں کو دیکھتے ہی گالی گلوش کرنے لگے اور اگر ہو گئے پرچار بہانوں پر لگے پوشٹر جھنڈے آدھی کو پھاڑ دیا اور نرین سنگھ یادب مرداباد کے نارے لگائے اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارا کتہ کتہ اور ہمارا کتہ ٹومی یعنی تم کرو تو مجا اور ہم کریں تو سجا صدر سیٹ پر ہوئی ہاتھا پائی نندنی ہے اور امرت پور میں کیے گئے کرت کو کیا کہا جائے تو آئیے دیکھتے ہیں ایک جھلک موسیقی 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 شاکل زندہ بات